بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن ہے اور ہم جو سب سے پیرے ڈسکس کریں گے وہ سب سے پیرے موڈلز کو ڈسکس کریں گے اس کے پاس ہم ملڈی موڈل انٹریکشنز کو ڈسکس کریں گے پھر ہم ڈسکس کریں گے ڈیزائنگ اور ڈائیوائیسٹیز کو سب سے پیرے موڈل کو دیکھتے موڈل کیا ہوتا ہمارے پاس اب موڈلز دی کلاسیفکیشن او سنگل ڈیبینڈنٹ چینل اور سنسیر انپوٹ آوٹپ بٹوین ایک کمپیوٹر اور ہمیں موڈل کیا ہوتا ہے موڈل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم ہم سے انپوٹ اور آوٹپٹ دونوں لے رہی ہو اور یہ انٹریکشن کمپیوٹر اور ہیمن کے درمیان ہو رہا ہوں کمپیوٹر اور ہیمن کے درمیان ہم موڈل کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ موڈل ہم ایک ریڈکشن کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن کر کے کہ ہمارے پیس جو آنے والے آوٹکمز ہوں گے یا رسک ہوں گے وہ کیا ہوں گے اور یعنی کہ ہمیں کتنا ایڈوانٹیج بغیرہ ہوگا فور ایسیمپل جب ہم کوئی پروڈکٹ ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک موڈل ہی ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اس سیچویشن میں کیا ہیپن ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم آئے پاس ملٹی موڈلز آ جاتے ہیں ملٹی موڈلز ملٹی موڈلز جو ہے نا ملٹی موڈل اور موڈل دونوں میں سیم ہیں اس میں بھی ہم کمپیوٹر کا ساتھ انٹریکشن ہی کرواتے ہیں لیکن ملٹی موڈل میں جو ہے نا ہم انٹریکشن ویرچوال اور فیزیکل انوائرمنٹ میں کرواتے ہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس ایک موڈل ہے فور ایزمپل ایک کمپیوٹر ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتا ہے کئی بورڈ اور ماوس ہوتا ہے اس پہ ہم انپوٹ اور آرپوٹ دونوں طرح کی فنکشن انڈلیس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم انپوٹ کرتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کو تو وہ ہماری انپوٹ ہوتی ہے کمپیوٹر میں کمپیوٹر ہمیں اس کی آرپوٹ شو کراتا ہے یہ ہمارے پاس ملٹیپل موڈل ہے ہم دوسری ایزمپل اس کی یہ لے سکتے ہیں درس ایک موبائل ہے سیلپون ہے اس پہ ہم وارٹس اب یوز کرتے ہیں کوئی ٹیکس میں سے یوز کرتے ہیں ہم نے کسی ہی وہ کوئی ایمیج بھیج نہیں ہو کوئی ٹیکس بھیجنا ہو سیمپل اس پہ انپوٹ کرتے ہیں یا سلیک کرتے ہیں ایمیج کو آرپوٹ ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ یہ سینڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ملٹی موڈل انٹریکشن ڈیزائن آ جاتا ہے ہمارے پاس پہلے ملٹی موڈل تھا ملٹی موڈل انٹریکشن یہ کمپلیٹ ملٹی موڈل انٹریکشن ہے تو ملٹی موڈل انٹریکشن کا جو ڈیزائن ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں جو انٹریکشن ہے نا ملٹی موڈل کی انٹریکشن بیسیکلی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ملٹی موڈل کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہوتے ہیں انٹریکشن ہونے کے بعد جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم امپروف کرتے ہیں یوزر کا ایکسپیرینس کو پروڈک کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس ایکزیمپل زیادہ تھی ہیں جیسے کہ فوائس ہو گئی ٹیکسٹ ہو گئی ٹچ ہو گئی ٹیپٹک فیڈبیک ہو گئی یہ فیڈبیک کے طرح ہم اس کو امپرو کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی مسئلہ آرہا ہو یوزر کے اکورڈنگ تو ہم اس کو امپروف کر سکیں اس کے بعد انٹریکشن موڈل ہم پر سکر لیتے ہیں انٹریکشن موڈل ہوتا گیا انٹریکشن موڈل ابھی جیسے بتایا ہے کہ یہ انٹریکشن ہوتی ہے کہ یوزر کی اور کمپیوٹر کی آپ اس میں انٹریکشن کس طرح ہو رہے ہیں کچھ اپلیکشن کے ضرور یہ بائنڈ ہو گئے ہیں اس کو ہم نے انٹریکشن موڈل کہتے ہیں انٹریکشن نے ایک طرح کی گروو کہلیں آپ کہ اس کو یوزر کے ساتھ ہی انٹریکشن ہو جاتی ہے اگر یوزر کو یہ اچھی لگتی ہے یعنی کہ اس کو مزا آ رہا کرنے میں تو وہ اس کو انٹریکشن کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایڈوانٹیجز آ جاتے ہیں ملٹی موڈل انٹریکشن کے ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ یہ فلیکسیبل ہوتا ہے ایفیشن ہوتا ہے یوزیبل انواریمنٹ ہوتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس انٹریکشن موڈلیٹیز آ رہی ہیں جیسے کہ سپیچ ہے ہنڈ رائٹنگ ہے ہنڈ گ اور اس کے بعد ہمارے پاس آوٹپٹ موڈلیٹیز جو ہمارے پاس کمپیوٹر یا سسٹم شو کرتا ہے کوئی یہ سپیس انٹریکشن ہے سمارٹ گرافکس گرافکس کرتا ہے بلٹی موڈلیٹیز آ رہتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اچھا ملٹی موڈلیٹی کیا ہوتی ہے اس کو ہم بات کر لیتا ہے کہ ملٹی موڈلیٹیز انٹرڈیسپلینی اپلوٹ یا انڈرسٹینڈ کمیونکیشن اینڈ ریپریزنٹیشن تو بی مور دن اپ آوٹ لینگویج اس کا کیا مطلب ہے ملٹی موڈلیٹی کا مطلب یعنی کہ کافی سارے موڈلز ہم کہہ لیں ایک میں مرچ کیا ہوتے ہیں جیسے ہم سارچ کرتے ہیں ویدر کی پورکاسٹنگ کرتے ہیں جب کوئی ہم نے جب دیکھنا ہوتا ہے کہ لہور کا ویدر کیسا ہے تو وہ ہمیشہ طرح شو کرتے ہیں کہ ایک سیٹ پر کلاوڈ بنا آ رہا ہوتا ہے ایک سیٹ پر فورن ہیٹ آتی ہے ایک سیٹ پر سیلسیس آ رہا ہوتا ہے ایک سیٹ پر ٹیمپریچر بگرہ بتایا ہوتا ہے اور کئی دفعہ تو بعض ماہ پہت وہ نیچے انگلیش میں لکھا ہوتا ہے کہ آج اس کا ویدر اتنا اتنا تو یعنی کہ وہ ہمیں ڈیفرنٹ لینگوڈجز میں بتا دیتے ہیں کہ جو سمجھنے والے ہیں فور ایزمپل کئی پرسن اس کو ویدر دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ ایک بادل کے پر باری شواری ہے یا سورج بناوا تو آج ویدر اس طرح کا ہوگا یا فورن ہیٹ سے ان کو پتا چل جاتا ہے کوئی سیلسیسے فیملیر ہوتے ہیں کئی انگلیش پر کئی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آج بہتر ہوپا تو یہ ملٹی موڈالیٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ ڈیزائن یعنی کہ ڈیفرنٹ لینگوڈجز کو ایک میں ہی انڈریسٹ کر کے یوزر کو ریڈیبل یا اس کو پتا چل سکے کہ آج اس کا پیدا ہے اس طرح کا سورج بنانا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے انٹریکشن کی ڈائیگرام سب سے پہلے جو یوزر اپن انپوٹ کرتا ہے جس پہ بھی کیا وہ آگے انٹریکشن مینجر ساتھ کونیکٹ ہوتی ہے پھر آگے جو سسٹم کوئی بھی سرچ کیا ہے کوئی بھی وہ بدے چلے دیتے سیشن ہمارے پاس اور سیشن اور کوکیز بھی وہ آر پر شو کر دیتا ہے یوزر کو ہمارے پاس آجاتی ہے ڈیزائن ڈیزائننگ ڈیویرسٹی اب ہم ڈیزائننگ ڈیویرسٹی کو دے لیتے ہیں ڈیزائن ڈیفینیشن اور ڈیزائننگ اب ہمارے پاس جو ہے ڈیفینیشن ڈیویرسٹی ڈیزائننگ کی ہے ڈیزائننگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہم نے کسی ایک اوبزیک کو کوئی ایسی شیپ دینی ہوتی ہے کوئی ایسا ڈیزائن دینا ہوتا جس سے وہ اٹریکٹیف شو ہو اٹریکٹیف شو ہو جو یوزر ہو اس کے لئے کمفرٹیبل ہو ہم نے جو کلرز ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح کے سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ یوزر اٹریکٹ ہو تو اس طرح کے ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے اس کو ہم ڈیزائننگ کہتے ہیں اب اسی لئے پر حال ڈیزائننگ اس کے پاس جو ہمارے پاس ہے ڈیفینیشن ڈیویرسٹی وہ یہ آ جاتی ہے ڈیویرسٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ڈیویرسٹی ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی چیز ڈیویلپ کی ہے تو اس کا یہ والا شیپ یہ والا شیپ یہ چار شیپ ہر ایک سے مختلف ہو یعنی کہ مختلف کہنے کا مطلب ہے کہ وہ یونیک ہو ٹھیک ہے اور انڈیویرسٹی ڈیفرنس زون کا ہر ایک سے ان کو ہم ڈیویرسٹی کہہ سکتے ہیں ہاں کوئی چیزیں سیم ہو بھی سکتے ہیں لیکن اتنی بھی سیم نہیں یہ تو ایکزمپل ہے کسی بھی موڈل میں آپ لے لیں لوگن کا پیش لے لیں کونٹیک کا پیش لے لیں اس میں کئی چیزیں ہم سیم رکھ لیتے ہیں لیکن کونٹیک کی جو فنکشنالٹیز لیکن کئی چیزیں جو ہوں وہ سیم بھی ہو سکتے ہیں اس کو ڈیویرسٹی کہتے ہیں جس طرح اب ہم کوئی فیل کرواتے ہیں اس میں ہمارے پاس جنڈر آ جاتا ہے کہ کس طرح جنڈر آپ پر کیا ہے شوشلی کامل سٹیٹس کیا ہے ایج فیزیکل ابیلیٹیز کیا ہیں آپ کی یوزر سے ہم نے فیل کروانے میں لینی ہوتی ہیں ایج کیا ہے ریلیجیس بیلیٹ کیا ہوتی ہیں یہ ساری ہمارے پر ڈیویرسٹیز آ جاتی ہیں کہ کئیوں کی تو سیم ہوں گے لیکن کئیوں کی ڈیفرنٹ ہوں گی یہ ہمارے پر ڈیویرسٹیز ہیں جنڈر ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پر کہا گیا تھا کنپلیٹ ہے لیزائننگ ڈیویرسٹیز کیونکہ دیزائننگ ڈیویرسٹیز کے جو تھری کیی ائریاز ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے ڈیویرسٹیز کی دیسیبلیٹیز جنہوں معذور لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے جو ہے visual impairment کیسے ہوگی hearing impairment کیسے ہوگی physical impairment کیسے ہوگی اور جو ہے designing for different age group for example جو ہمارے پاس کافی old age people ہوتے ہیں ان کے لئے کیا ہماری designing ہوگی جو children ہیں ان کے لئے designing کیا ہوگی جو adult ہیں ان کے لئے کیا designing ہوگی اور اس کے لئے جتھنا people آگیا children اور اس کے لئے پاس ہمارے پر جو third key ہے اس کی وہ cultural difference ہے کہ جو کئی کلچر کے لوگوں کو کوئی color پسند ہوتا ہے کئی کچھ پسند کہتے ہیں color اور functions وغیرہ کئیوں کو کچھ پسند نہیں آتے اس طرح کی designing کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے visual impairment آ جاتا ہے یہ visual impairment کیا ہوتی ہے کہ ہماری جو visual vision loss اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کئیوں کی eyesight weak ہو جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے ability دیکھنے کی یہ problem flexible by usual means ہے such as glasses ہم اس کو glasses لگا کے ہم جو نا یہ problem کو solve کر سکتے ہیں کئیوں کی eyesight computer use کرنے سے زیادہ lose ہو جاتی ہے یہ بیسکل یہی بتایا گیا کہ disability people کونسا ہوتے ہیں visual impairment اس میں سب سے پہلے جو ہے eyesight کا جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے hearing impairment جو hearing impairment ہے یہ ہے کہ جو ہماری جو کئیوں کی سننے میں جو کمی ہو جاتی ہے وہ کافی difference ہے کسی یہ واس کو clear ہی نہیں سن سکتے ہیں کئیوں کی ear drum جو ہوتے ہیں ان میں یہ کنال ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی problem آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سننے سکتے ہیں اور یہ موصلے اس طرح create ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار sound جو ہے وہ کافی high level سن لیتے ہیں تو ہمارے hearing دونہ sensitive ہوتی ہیں کافی تو اس سے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ بیسکلی وہی بتایا گیا ہے کہ hearing loss create کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بیٹر ہے وہ اس طرح ہے کہ ہرز میں ہم اس کو سن سکتے ہیں تو یہ اسی طرح disabilities بتائی ہیں اس میں دوسرا جو جو لاسٹ پہ ہے physical impairment physical impairment ہوتے ہیں وہ لوگ جو چل پہ نہیں چل سکتے جس طرح یہ لگی بیٹھے لیے ویلچیر پہ اس میں physical impairment ہے تو ہمارے پاس جو activities ہوتی ہیں وہ نہیں کر سکتے بیسکلی لوگ تو یہ اس طرح کی لوگوں کے لیے بھی ہمیں ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے enjoy کر سکیں اس طرح کی لوگوں بھی ساتھ رکھ کے ہمیں چلنا ہوتا ہے thank you so much